بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ انہی ماری تمام ویڈیو بازانی آپ کو مل سکے اگر آپ اپنا اس سخارہ کو بانا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس کا نام آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج یہ سب سے پیاری بات کی طرف چلتے ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ایک خوبصورت میں آپ کو کسی بچے نے اپنے دادا جان سے پوچھا آپ اپنے زمانے میں ٹیکنالوجی سمارٹ فون انٹرنیٹ اور الیکٹرک ایشیا کے بغیر کیسے جیتے تھے دادا نے اپنے پوتے سے یعنی اس بیٹے سے جس نے یہ سوال کیا تھا اس نے کہا جیسے آج تم لوگوں کی محبت وفا سچائی اور انسانیت کے بغیر جیتے ہو تو یہ اگر آپ سوچا جائے تو کتنی بڑی بات ہے کہ آج وہ وقت ہے کہ آپ لوگ جو ہے نیٹ استعمال کر رہے ہیں سمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں الیکٹرک چیزیں استعمال کرتے ہیں جو آپ کو مطلب کے لگتا ہے کہ بہت جدید ہے لیکن ختم آپ نے کیا کر دیا لوگوں میں جو محبت ہوتی تھے آپ سی وہ ختم ہو گی ہر وقت موبائل ہر وقت انٹرنیٹ محبت اور وفا ختم ہو گی چاہتے ختم ہو گی کسی کی بات کو برداشت کرنا ختم ہو گیا ہر وقت غصے میں رہنا کسی کا عیب دیکھنے اس پر مزاق اڑانا شروع ہو گیا اور عیب ختم جیسے پہلے کے زمانے میں عیبوں کو ختم کر دیا جاتا تھا پردہ ڈال دیا جاتا تھا کیونکہ اللہ بھاگ نے بتا نہیں آپ کی عیبوں پہ کتنا پردہ ڈالا ہوا لیکن آپ اس چیز کو کبھی نہیں سوئے تھے انسانیت کا قتل ہو رہا ہے انسانیت دن بہ دن ختم ہوتی جا رہی ہے انسانیت مرتی جا رہی ہے اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا دنیا میں تو پھر یہ کیسی دنیا ہے کیسا یہ وقت ہے پہلے پھر بھی اچھے وقت ہوا کرتے تھے ماں باپ کی شرموہیا ہوا کرتی تھی بیٹھیں شرموہیا رکھتی تھی موبائل نہیں ہوتے تھے تو کتنا اچھا وقت تھا عزتیں ہوتی تھی محبتیں ہوتی تھی عزتیں برقرار رہتی تھی لوگ دور دور سے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے جائے کرتے تھے اور آج کا وقت دیکھ لیں اس لیے کے ساتھ آج کے بہت پیارے وظیفے کے طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو پھر آیت کریمے کا وظیفہ بتانے لگی ہوں ایسا طاقتور وظیفہ اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ بلکل اسی طرح یہ وظیفہ کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھے گا کہ یہ آپ کے لئے کتنا مضبوط وظیفہ ہے کہ آپ کے پڑھتے سار ہی الحمدللہ اس میں جو اثر دیکھئے گا کتنا ہوتا ہے پڑھتے سار ہی الحمدللہ آپ کی پریشانییں دکھ تکلیفے قتم ہو جائیں گی جیسے جیسے وظیفے کی بلندی ہوتی جائے گی جیسے وظیفہ جو ہے اپنی جیسے ہم چلا کرتے ہیں نا اکیس سے چالیس زندگی ہم چلا اختیار کرتے ہیں اسی طرح یہ وظیفے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں ان کو جب ان کی تداد جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر یہ اثر رکھتے ہیں اب آپ ایک طرف آپ روزانہ ایک انسان جنسہ ہے گیارہ دفعہ سو مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ تیتیس مرتبہ یا اس طرح کی تسبیح نکالتا ہے اور ایک انسان ایک دیر میں پانچ ہزار کی تسبیح نکال دیتا ہے تو پانچ ہزار والی تسبیح جو زیادہ ہمیں ترختی ہوگی یا پھر آپ کے والی تسبیح جو آپ نے نکالی ہوگی دو تین چار اس طرح تو یہ حساب ہے کہ اب گناہ ہیں اگر آپ گناہ کرتے رہے اور نیکیہ نہ کرے تو نیکیوں کا پلڑا کم ہو گیا گناہوں کا زیادہ ہو گیا اگر آپ نیکیہ کریں گے دعا پر نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا آپ کے گناہوں کا پلڑا جونسہ ہے وہ کنٹرول میں ہو جائے گا وہ ہلکا ہو جائے گا تو ساری وظائف کی بھی یہی بات ہے وظیفہ ختم ہوتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک جو ہیں اللہ پاک آپ پر رحمتیں اور برکتیں کریں گے آپ کا گھر ہو آپ کے میں چاہتی ہوں گاڑی ہو اپنی ہو کسی کے محتاج نہ اللہ پاک اپنا محتاج کرے کسی کا محتاج نہ کرے اتنا طاقتور یہ وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے اگر آپ اس کو طریقے سے کرتے ہیں تو دو نفل آپ پر حاجت کے پڑے اور اللہ سے دعا کرے اللہ پاک ہمیں رزق عطا فرما ہمیں اپنا گھر عطا فرما گاڑی جس چیز کی آپ کو خواہش ہے وہ عطا فرما انشاءاللہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کیوں نہیں کرتے اور جو لوگ دعا نہیں کرتے پھر اللہ پاک ان سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ پاک سے دعا کرو انشاءاللہ یہ وظیفہ ختم نہیں ہونے پائے گا اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ وظیفہ کی برندی ہوتی رہے گی آپ کی پریشانییں ختم ہوتی چلی جائیں گی غیب سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمانے لگ جائیں گے اور آپ کو غیب سے رزقانہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ آپ صرف اور صرف اس وظیفے کو ایک ہزار گیارہ مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جو آیت کریمہ ہوتا ہے تو یہ آپ نے ایک ہزار مرتبہ شروع شروع میں اتنا ایک دم سے نہیں پڑھا جاتا کسی بھی نماز کے ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور شروع شروع میں اتنا نہیں پڑھا جائے گا تو آپ نے ایسا کرنا ہے شروع شروع میں صرف تین سو دفعہ پڑھ لیا چار سو دفعہ پڑھے لیکن کم از کم اس وظیفے کو اپنی دعاوں کو قبول کرنے کے لیے کم از کم سات دن تک یہ وظیفہ ضرور کریں اور سات دن تک آپ کم از کم ایک ہزار گیارہ مرتبہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ الحمدللہ بڑے سے بڑی آپ کے خواہش ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی الحمدللہ اس وظیفے کا غلط استعمال نہیں کریں آپ اگر کسی سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں پیار رکھتے ہیں تو یقین مانیں کہ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں وہ تک مسخر ہو جاتا ہے وہ بھی حاضر ہو جاتا ہے اگر آپ طریقے سے وظیفہ کرتے ہیں الحمدللہ تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وظیفہ تو اجازت عام ہے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور شرح پر تشریف لائیں اور کمٹ کریں سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہماری ویڈیو کو انشاءاللہ بھرپور مدد کی جائے گی اجازت دے اپنا فیال لکھئے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جدہ ہیں یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانہ دیکھنا اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری رامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبود آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤس بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤس بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں مسئلے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اسرہ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اسرہ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بچاتے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں